موسیقی موسیقی آج تک کسی جن یا فرشتے نے اپنی سوانہ امری شائع نہیں کی کیوں نہیں کی یہ ایک راز ہے اور رکھا گیا ہے دنیا میں رہنے والے کم سمجھ انسان اسے نہیں جانتے اور نہیں جان سکتے خاک کی بنی ہوئی اکل کیا خاک سمجھے گی کہ یہ نوری اور ناری دنیا آج تک اپنی اپنی سوانے حیات لکھنے سے کیوں گریز کرتی ہیں یہ موٹی اکل کے پتلے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جنوں اور فرشتوں کو لکھنا پڑنا نہیں آتا یا انہیں لکھنے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یاد رہے کہ ہم نے مٹی کے پتلوں سے پہلے کھانا سیکھا ہے پہلے بولنا سیکھا ہے اگر کسی کو یہ غرور ہے کہ دنیا کا بے بزات انسان کسی معمولی سے معمولی فرشتے کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے تو یہ انسان کی لاکھوں ہماکتوں میں سے ایک اہم ہماکت اور نادانی ہے انسانوں کی ایک محفل میں گناہوں کا ذکر چھڑ گیا ایک بولا اگر دنیا میں شیطان کا وجود نہ ہوتا تو کوئی شخص گناہ نہ کرتا دوسرے نے کہا شیطان کو کیوں بدنام کرتے ہو گناہ خود انسان کرتا ہے شیطان کا اس میں کیا قصور؟ بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی سوال اٹھا یہ شیطان ہے کیا بلا؟ کسی نے کہا فرشتہ تھا کسی نے کہا جن تھا کوئی بولا فرشتوں کا استاد ہے آدم کو جنت سے نکلوا دیا اور اب دنیا میں لوگوں سے گناہ کرا رہا ہے یقین کے ساتھ شیطان کے متعلق کوئی کچھ نہ بتا سکا دوستوں میں سے ایک بولا یار دنیا میں ہزاروں انسانوں نے اپنی سوانے عمریاں شائع کی فرشتوں کی دنیا میں سے کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کم سے کم یہ تو معلوم ہوتا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اور یہ جو ان کا استاد مشہور ہے آخر کیا ایسی بیتا پڑی کہ بچارہ اتنا بدنام ہو رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی دنیا اپنے آمال نامیں انسانوں کے سامنے بھیجتے شرماتی ہے ضرور کوئی نہ کوئی خامی ہوگی شیطان بھی کہیں چھپا کھڑا تھا وہ ہسا اور اس نے کہا ہم لوگ انسانوں کی طرح جھوٹ نہیں بولتے اگر تم ہماری سوانے عمری ہی دیکھنا چاہتے ہو تو بہت جلد ویف ٹی وی پر میرا انٹریو دیکھ لینا اگلی صبح انسانوں کی دنیا میں ایک حیرت انگیز انٹریو شیطان کی سوانے عمری بڑی دلچسپی سے دیکھا جا رہا تھا لوگ بڑے تاجب سے سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اور کہیں دور سے شیطان کے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں شیطان کی پیدائش کہاں اور کیسے ہوئی بہت جلد اس کے انٹریو میں